اس کے اندر کلن ڈالنے کے کلن ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ گاڑی اووریٹ نہیں ہوگا اکثر گاڑیاں جب ہیٹوز نہ شروع ہوتی ہیں تو ان کی گاڑیوں کے گیر کا پرابلم آ جاتا ہے گیر شفتنگ کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے گاڑی کا ریڈیٹر باہر آ گیا جی ریڈیٹر کے اندر آپ کو رسٹ چیک کرواتے ہیں اندر سے بلکل بلوک ہے یہ ریڈیٹر کے نیچے والے پائپ کے اندر جو رسٹ ہے وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اندر کے اندر کچھرا ہوگا جو کیٹلیٹک اندر بلوک ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا اور گاڑی ایزی ہو جائے گی سوزوکی ہسلر ہمارے پاس آئی ہے سیال کور سے پہلے کے آئے ہیں دو سے تین بار پہلے بھی آئے ہیں شباز بھائی ہیں تو ان کی گاڑی کا جو پرابلم ہے ایک تو گیر میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے جھٹ گئے ہیں اور سسپینشن میں نوائز تھی آواز آ رہی تھی سسپینشن سے یہ ان کی گاڑی کا سسپینشن ہم نے کھل ہے اس سے پہلے ان کی گاڑی مہران تھی وہ ہمارے پاس لے کے آئے تھے میرا تھی وہ لے کے آئے تھے ابھی انہوں نے ماشاءاللہ ہسلر سوزوکی ہسلر لی ہے تو یہ آل شریف آٹو پہ آئی ہیں ان کی گاڑی کا جو کام ہے وہ جنرل ٹیوننگ کا ہے جنرل ٹیوننگ میں ان کی گاڑی کا ریڈیٹر آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ ریڈیٹر کافی زیادہ بلوک ہے سینسر صاف ہونے والے تھے سینسر صاف کر رہے ہیں یہ ریڈیٹر کا کپ دیکھیں تو یہاں پہ زنگ لگا ہے وہ نظر آ رہا ہے اگر چلتے ہیں تو گاڑی کا ریڈیٹر پاس آئیں جی یہ پائپ ہم نے جب اتا رہا ہے تو پائپ کے اندر زنگ چیک کریں سیم اسی طرح اس پائپ ریڈیٹر کے اندر بھی کافی زیادہ رسٹ ہے اس کے گاڑی کے ریڈیٹر کو ہم کروائیں گے صاف جب ہم اس کے ریڈیٹر کو صاف کروائیں گے تو توٹل انجن کے اندر پائپ لین جو ہے یہ بھی ہم کرین کریں گے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کلن ڈالیں گے کلن ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ گاڑی اووریٹ نہیں ہوگا اکثر گاڑیاں جب ہیٹو نہ شروع ہوتی ہیں تو ان کی گاڑیوں کے گیر کا پرابلم آ جاتا ہے گیر شفتنگ کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے زیادہ تر گاڑیوں کے گیر کے اندر جو جھٹکے آتے ہیں وہ ان وجوہات سے آتے ہیں یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگئے کہ بلکل صحیح گاڑی چل رہی ہے تو گاڑی کا گیر کا آئل چینج کرنے کے بعد گاڑی کی گیر کے اندر میں جھٹکے آنے شروع ہوگئے ہیں تو یہ آپ کو یہ چیز سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی کا جب بھی گیر کا آئل چینج کریں گے تو آپ اپنی گاڑی کو پہلا ٹھنڈہ کریں گے تین سے چار گیر ٹھنڈے کرنے کے بعد آپ اپنی گاڑی کا گیر آئل چینج کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی گاڑی کا گیر آئل چینج کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا گیر جو ہے وہ حراب ہو سکتا ہے یہ گاڑی کا ریڈیٹر بہر آ گیا جی ریڈیٹر کے اندر آپ کو رسٹ چیک کرواتے ہیں اندر سے بالکل بلوک ہے یہ ریڈیٹر کے نیچے والے پائپ کے اندر جو رسٹ ہے وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ آستا آستا یہاں سے نکل رہا ہے ابھی سارا پانی سے نکل گیا ہے نہیں تو اس کے اندر جو رسٹ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو ابھی اس کی صفائی کروائیں گے اس کے اندر کولن ڈالیں گے اس گاڑی کا کٹلیٹک انورٹر جو ہے وہ ہم صاف کریں گے ایم زیڈ کیٹاکلین سے تو یہ ایم زیڈ کیٹاکلین ہے ایم زیڈ کیٹاکلین سے آپ کی گاڑی کے جو کٹلیٹک انورٹر کے اندر کچرا ہوگا جو کٹلیٹک انورٹر بلوک ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا اور گاڑی ایزی ہو جائے گی اکثر گاڑیوں کا گیر حراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر کلن کا استعمال نہیں کرتے آپ اپنی گاڑی کا آئل ترتیب کے ساتھ چینج نہیں کرتے آپ اپنی گاڑی کا کٹلیٹی کنورٹر صاف نہیں کرواتے تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں اپنی گاڑی کی ایک پروپر طریقے سے کروائیں اگر آپ اپنی گاڑی کا یہ کام پروپر طریقے سے نہیں کروائیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ گیر بھی حراب ہو جائے گا اور ادھر کام بھی ہیں وہ حراب ہونا شروع ہو جائیں گے یہ کلن لگا ہوا ہے یہ یہ اس کے ساتھ یہ ریڈیٹر کے پائپ لگے ہوئے ہیں پانی چلتا ہے اس کے اندر پانی جب ہیٹ ہوتا ہے تو گیر کو وہ تھنڈا نہیں کرتا جب کلنٹ استعمال کریں گے تو اس طوران آپ کی گاڑی کا گیر بھی تھنڈا رہے گا اور گیر بھی خیق رہے گا اچھا یہ آپ گیر کا آئل جب بھی چینج کریں گے تین سے چار گیر گاڑی چینج کرنے کے بعد پھر چینج کریں گے اور رننگ لازمی کریں گے نہیں تو آپ کی گاڑی کا گیر خراب ہو جائے گا جھٹکے مارنا شروع ہو جائے گا اور ایک ٹائم کے ساتھ گاڑی کا گیر خراب ہو جائے گا تو یہ شباز بھائی ہمارے پاس سیال کور سے آئے ہیں تو الشیب آٹو پہ یہ آئے ہیں ان کی گاڑی کا مکمل کام سسپینشن کا بھی ہو رہا ہے سسپینشن کھلا آپ کو چیک کر رہا ہے تو آپ کے پاس جب بھی کوئی گاڑی آئے سب سے پہلے گاڑی کا کٹلیٹک انویٹر گاڑی کا ریڈیٹر گاڑی کا میلیفول فیول پامپ اور ادھر چیزیں جو کہ گاڑی کے انجن کو خراب کرنے میں سب سے پہلے آتی ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے کلین کرنی اس طرح آپ کی گاڑی کا گیر خراب نہیں ہوگا اور انجن کی ٹیوننگ کروانے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا ایوریج بھی اچھی ہو جائے گا حال شریف آٹو کے ای ایف ایل ایکشین انکار اسی گجنوالا روڈ چنا چوک آپ دبات اللہ حافظ